بیس لاکھ لوگوں گلائے گئے آج سوشل میڈیا کا جمانہ ہے میں جو بول رہا ہوں چھتیج لائیو کر رہے ہیں کئی ویڈیوز بن رہے ہیں کئی لائیو ہو رہے ہیں اور یہ بات میں بہت لمبے سمیہ تک کنا جائے گا میں راجنیتی میں سکری ہوا تھا سن انیس سو چوراسی سے نائنٹین ایٹی فور نائنٹین ایٹی فور میں میں چھاترہ راجنیتی سے آرمب ہوا تھا تب گونگریس کی سرکار ہوتی تھی ملائم سنگھ آدھو کی راجنیت تب آرمب ہوئی تھی ملائم سنگھ آدھو ایک بچاشت دیا اسکوٹر سے آتے تھے چار باگ ریلوے سٹیشن اور اسکوٹر سے ہی جاتے تھے آگے اس دور سے اور اندرہ گاندی کے امرجنسی کے دور سے آج کے جو میں نے دیکھا ہے سبھی سبھی دل سبھی پارٹیاں جنتہ کو مہرہ بناتی چلی آئی اپنے لیے اپنی سکتہ کے لیے لیکن یہ جو بات ابھی ابھی کہی نا کہ ایک ٹیمپو ڈرائیور نے ایک ہندو ٹیمپو ڈرائیور نے جس نے تلک لگایا ہوا تھا اس نے اساوتین او ایسی کی برائی نہیں پرداشت کی اور ان کو اپنی سواری کو گاڑی روک کے اتار دیا کنارے یہ ایک دم سچی بات ہے ہیدر آباد میں جو دار اسلام ہے اس کے اگل بگل رہنے والے لوگ بینگلور میں رہنے والے لوگ او ایسی صاحب کیا جو گھر ہے ان کے گھر کے اگل بگل رہنے والے کئی لوگ میرے پرسنل وارس ایپ مطر ہیں جنہوں نے او ایسی صاحب کی پرسنل تاریخ کی اور میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں آج اگر آپ کو راشتری اس طرح پر دیش میں نیتا چننا ہو کہ نیتا آدرش بنانے یوگ کی نیتا کون ہے تو آدرش بنانے یوگ کی نیتا آپ کس کو مانیں گے کہاں گنتی پر بھی گنے جانے ایک جمانہ تھا کہ اٹل بیہاری باج پہی چودری چاران سنگھ ہمارے ایک پیوی نرسمہ راؤ بھی دیش کے پردھان منتری ہوئے وہ بھی ایک تھے اس سے پہلے ڈاکٹر منموحان سنگھ تھے انہوں نے بہت بڑیا ارتشاد پورے دیش کو دیا دس سال میں کبھی بھگمری جیسی پوزیشن نہیں آئی کبھی موب لنچنگ نہیں ہوئی کبھی انسان انسان کا دشمن اپنی دھرم جاتی کو لے کر کے نہیں بنا تھا اب جو ہونے جا رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں اس میں اے ایم ایم پارٹی او ایسی صاحب کی بھومی کا بہت مہت